آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ہندی سینیما کی سپر ہٹ چوڑی کی سپر ہٹ فلم روٹی کے بارے میں ہمارے اس چینل کے مادھیم سے ہم آپ کو بتاتے ہیں وولی ووڈ کی ان سپر ہٹ فلموں کے بارے میں جن کو دیکھنے کے بعد ہمیں سماج میں پل رہی برائیوں کی سچائی کا آفاس ہوتا ہے ہم انہی فلموں کے سندیش لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ لوگ انہیں دیکھ کر اپنے آپ میں پریورتن لاسکیں جس سے پاریواریک اور ساماج کی محول کو صدھار کر پریوار سماج تتہ دیش کو نئی دشاں مل سکے یعنی آپ بھی ساماجیک اور پاریواریک محول کو بدلنے کی محیم میں شامل ہونا چاہتے ہیں لوگوں کے جیون میں سینیما کے جریعے بدلاؤ لانا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کر آل پر کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ہندی سینیما کی سپر ہیٹ جوڑی کی سپر ہیٹ فلم روٹی کے بارے میں یہ سپر ہیٹ جوڑی ہے راجش خنہ اور ممتاج کی آئیے بات کرتے ہیں ان کی فلم روٹی کے بارے میں فلم روٹی ریلیج ہوئی تھی 11 اکٹوبر 1974 کو فلم کے نردے شکیں من موہن دیس آئی سنگیت دیا تھا لکشمی کانت پیارے لال نے فلم میں مکھی بھومی کا میں نظر آئے تھے ہندی سینیما کے پہلے سپر اسٹار راجش خنہ ان کے ساتھ تھی ممتاج، اومپرکاج، سجید کمار، نیروپارائے، ویجے اروڑا، پینچو کپور، اسرانی، جیون، جگدیب فلم کے گیت لکھے تھے آنند بکشی نے جنہیں سور دیا تھا کشور کمار اور لطا منگش کرنے فلم کے گیت آج بھی لوگوں کی جوان پر چڑے ہوئے ہیں یہ جو پبلک ہے سب جانتی ہے گورے رنگ پینا اتنا گمان کر گورہ رنگ دو دن میں ڈھل جائے گا یار ہماری بات سنو ایسا ایک انسان چنو جس نے پاپ نہ کیا ہو جو پاپی نہ ہو فلم کی اسٹوری کی ادھی بات کی جائے تو اسٹوری ہے انسان چوبی چھوٹی موٹی اچھائی برائی سچ جونٹ بے ایمانی لڑائی جھگڑا کرتا ہے وہ روٹی کے لیے کرتا ہے لیکن بھائیہ بھول جاتا ہے کہ کسی نہ کسی دن سچ جھوٹ چھوٹی موٹی لڑائی جھگڑے اس کے لیے آگے جا کر کتنی بڑی مصیبتیں بن جاتے ہیں اس کا سکھ چین سکون سب کچھ چھین لیتے ہیں ایک دن ایسا آتا ہے جب وہ اپنے آپ سے بھی بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کتنا بھاگی کا بھاگنے کی ساری حدیں سماپ ہو جاتی ہے راجش خنہ ایسا ہی ایک اپرادی ہے جو چھوٹے موٹے اپراد کرتے کرتے بڑا اپرادی بن جاتے ہیں اپراد کرتے کرتے ایک دن اسے فانسی کی سجا ہو جاتی ہے لیکن وہ پولیس کو چکمہ دے کر بھاگ جاتا ہے پرانتو ایک انسان کب تک بھاگ سکتا ہے جندگی اسے ہر پل نئے نئے احساس کراتی ہے کچھ اچھے کچھ برے لوگوں سے ملواتی ہے احساس صرف فلموں میں ہی نہیں بلکہ عام انسانوں کی جندگی میں بھی اکثر ہوتا ہے جب انسان کو اپنی گلتیوں کا احساس ہوتا ہے لیکن کبھی نہ کبھی انسان کو اپنی گلتیوں کا احساس جرور ہوتا ہے لیکن تب پچتاوا بھی نہیں کر سکتا یہی سندیش فلم روٹی کے مادیم سے دینے کی کوشش کی گئی ہے فلم میں راجش خنہ نے جبردست ایکٹنگ کیے ممتاہ کی ساتھ ان کی کیمیسٹری جبردست تھے فلم کے یہ دی فیکٹ کی بات کی جائے تو فیکٹ نمبر ون فلم کے گیت یہ جو پبلک ہے سب جانتی ہے میں جتیندر عطیتھی بھومکا میں نجر آئے تھے راجش خنہ اور جتیندر ریل لائف میں بہت اچھے دوست رہے تھے ایسا کہا جاتا ہے کہ راجش خنہ نے جتیندر کی کافی مدد کی تھی فیکٹ نمبر دو راجش خنہ کو والی وڈ کے پہلے سپر اسٹار کا درجہ فلم روٹی سے پہلے ہی مل چکا تھا فیکٹ نمبر تین اس فلم میں ویجے اروڑا نجر آئے تھے جنہیں راجش خنہ اپنے بات کا سپر اسٹار مانتے تھے پرنتو ایسا سمبہ نہیں ہوا فیکٹ نمبر چار اس فلم کے لئے منمون دیسائی نے قادر خان کو اس جبردست سکرپ لکھنے کے لئے ایک ٹیلی ویجن تتھا ایک گھڑی انام میں دی تھی اس کے علاوہ جو رقم قادر خان نے مانجی تھی اس سے کئی گناہ زیادہ رقم منمون دیسائی نے قادر خان کو اس فلم کی سکرپ کے لئے دی تھی جیدی آپ کو ہماری روٹی فلم کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں